اپنی کرسٹن قوم کو بلکہ پوری دنیا جو اور اسلام پیش کرتے ہیں کیونکہ وہ میں دیکھ علیہنس پاکستان کے لیے دنیا برسے دیا اور پاکستان کے اندر کوbesل پاکستان کے لیے دعا گو ہیں کیونکہپاکستان کے اندر صرف کنیونی پاکستان یہ ہے جو واحد کرسنوں کی جماعت ہے جو کرسنوں کے لیے پاکستان کے اندر لڑ رہی ہے ان کے حقوق کے لیے جنگ کر رہی ہے تو آج ہم آج کے حوالے سے میں بریف کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح پچھلے دنوں میں پوری ٹیم پاکستان منارٹیز الائنس پاکستان کی پوری لیگل ٹیم اس کیس میں پیش ہوئی اور پیش پیش رہی اور پاسٹر وکی کے لیے عدالتوں کے اندر جنگ کی گئی روڑوں پر جنگ کی گئی تاکہ پاسٹر وکی کو انصاف کروایا جا سکے تو آج ہم ایک چرچ ہے سکسٹی ون گاف بے مہارا تو اس حوالے سے جو انتظامیہ ہیں پولیس والے ہیں وہ اس کی ایف آئی آر کا اندراج نہیں کر رہے تھے بلکہ انہوں نے رپورٹ بنا کے بیجی تھی کہ بہت ساری چرچز کی جو ہے نا ہم نے ایف آئی آر کا اندراج کر دیا ہے تو یہ انصاف نہیں ہے انصاف تو یہ ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی چرچ جلائے گئے ہیں منورٹیز الائنس پاکستان کی لیگل ٹیم ان کیسیز میں آج پیش ہوئی ہے آرگومنٹس ہوئے ہیں بریفنگ دی گئی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کی دعاوں سے فیصلہ آج بھی ہمارے حق میں ہوگا تو اس حوالے سے باقی ساری بریفنگ جو ہے باقی سارا کچھ جو ہے نا وہ چیرمن منورٹیز الائنس پاکستان جناب اکمل محید بختی صاحب جو ہے نا وہ آپ کے گوشت گزار کریں گے بہت شکریہ جس طرح ہم نے لوگوں کو اپ ڈیٹ کیا تھا کہ آج ہم جڑا مالا میں موجود ہیں اور یہاں پہ ہمارے جو ہم نے انڈر سیکشن بائی سکس سی آر پی سی زابطہ فوج داری اس کے تحت ہم نے پیٹیشن ڈالی تھی اور یہ تب کرتے ہیں جب پولیس آپ کا موقف درج نہیں کرتی آپ کا مقدمہ درج نہیں کرتی تو پھر جسٹس آف پیس کے سیشن جاج کے پاس یہ اختیار آتا ہے تو ہم نے اس پاور کو انوک کیا اور یہاں پہ پیٹیشن ڈالی جس پہ پولیس کی رپورٹ منفی آئی اور انہوں نے کہا جی ایسا کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں میں سمجھتا ہوں یہاں پہ بھی ہمیں انصاف دینے کی بجائے یہاں پہ ایک دفعہ پھر جو ہمارے پولیس ہے وہ اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام نظر آئی اور آج ہم نے جسٹس آف پیس کو اپنے تمام حقائق سے آگاہ کیا کہ یہاں پہ آرڈی ٹو ایف ای آر ضرور درج ہو چکی ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ پولیس اپنی کتائی اور نیگلی جنسی جو ہے وہ باقی لوگوں کا جن کا جس طرح ہمارے ساتھ منظور صاحب ہے ان کا گھر جلا ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا ستار صاحب ہیں جو دوسرے کیس میں مدعی ہیں جہاں پہ ان کا چرچ اکارٹ گاہ بے مہارا اب اضافی بادی نمبر ایک وہاں پہ ان کا چرچ تھا وہ جلائے لیکن اس کی بھی ایف ای آر نہیں دی پولیس نے یہاں پہ عدالت کو ڈیسیو کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے بہت ساری ایف ای آر ساتھ لگا دی اور کہا کہ یہ درج ہو چکی ہیں لیکن ہم نے ان تمام چیزوں پہ جسٹس آف پیس کو کنونس کیا کہ یہ بالکل ایک انڈیپینڈنٹ واقعہ ہے اور ہر شخص کا یہ آئینی حق ہے قانونی حق ہے کہ وہ اپنا موقف درج کروا سکے ایک سو چوون وان ففٹی فور سی آر پی سی کے تحت اور تاکہ انڈیپینڈنٹ ایف ای آر درج ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں عدالتوں نے آج ہم نے بھرپور آرگومنٹ کی ہیں دلیل دی ہیں کیس لو پیش کی ہیں اور امید ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ ہمیں انصاف مہیا کریں گی اور ان دوستوں کی جو نقصانات ہوئیں ان کی بابت جو ہے ایف ای آر کا اندراج ہوگا تو آپ ہم ہمیشہ ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم اسی طرح اپنی قوم کے حقوق کے لیے لڑتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں